جائے شریمن نارائن دوستو آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں مہا لکشمی کے دوارہ دیئے گئے ان چار سنکیتوں سے جن سے وہ سچیت کرتی ہیں جب بھی گھر میں کنگالی آنے والی ہوتی ہے تو ایسے سنکیتوں کو دیکھ کر کے نظر انداز نہ کریں سمجھداری سے کر لیں آپ ان کا اپائے دھارمک شاستروں کے مطابق پریوار پر جب بھی برا وقت آنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے مہا لکشمی چار سنکیتوں کے جریے سچیت کرنے لگتی ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ وقت رہتے اپائی کر لیتے ہیں اور باقی سوچتے رہ جاتے ہیں اور گھر میں پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں جیون میں کئی بار ایسا وقت آتا ہے جب گھر میں نکاراتمک ارجہ کا جو پرباہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس سے پریوار کو دردتہ کے ساتھ بیماری اور کلہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے حالانکہ پریوار پر برا وقت آنے سے پہلے ہی مہا لکشمی چار سنکیتوں کے جریے سچیت کرنے لگتی ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ ان سنکیتوں کو سمجھ کر ترنت ہی ان کا اپائی کر لیتے ہیں وہیں جو موڑ ویقتی ہے یا جن کو سمجھداری نہیں ہوتی ہے وہ لوگ ان باتوں کو اندوشواس مان کر ٹال دیتے ہیں تو چلیے آج اس ویڈیو کے مادیم سے جانتے ہیں انہی چار سنکیتوں کے بارے میں تاکہ اگر آپ کو وہ سنکیت ملیں تو آپ ترنت ہی سچیت ہو جائیں اور ان کا اپائی کر لیں جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹیفیکشن بیل کو بھی ضرور دبا دیں تو چلیے جان لیتے ہیں ماہ لکشمی کا دیا ہوا سب سے پہلا سنکیت وہ ہے گھر میں لگے شیشوں کا بار بار ٹوٹنا دیکھیں شیشہ ایک نازک چیز ہوتی ہے اس لئے کبھی کبار اگر وہ چٹک جائے یا ٹوٹ جائے تو یہ ایک سامانے بات ہے یہ ایک عام بات مانی جاتی ہے حالانکہ اگر گھر میں بار بار شیشے ٹوٹنے لگیں تو اسے اشور مانا جاتا ہے اور یہ اس بات کا سنکیت ہوتا ہے کہ جلدی کچھ خراب ہونے والا ہے کچھ برا ہونے والا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی کوئی گھٹنا ہو رہی ہے تو ترنت دیر کیے بینا جو ٹوٹ گیا ہے شیشہ اس کو باہر کر دیں اس کو باہر فیک دیں اور ساتھ ہی اس کی جگہ ایک مجبوت اور اچھی کوالٹی کا شیشہ آپ لگوائیں تاکہ وہ جلدی سے ٹوٹے نہ تو دوسرا سنکیت جان لیتے ہیں وہ ہے پریبار کے لوگوں کے بیچ میں من مٹاؤ ہونا کل ہے کا بڑھ جانا دیکھیں پریبار میں کچھ مددوں پر مدبید ہونا یہ ایک عام بات ہے یہ ایک سہج بات ہے اور ایسا سب گھروں میں ہوتا ہے کوئی یہ ایسی بات نہیں ہے جو نہیں ہونی چاہیے ہر کسی کے گھر میں جب لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ویچار نہیں ملتے اور پھر مدبید بھی ہوتے ہی ہیں لیکن اگر پریبار میں چھوٹی چھوٹی بات پر بار بار کلیش اور بحث ہونے لگے تو یہ اس بات کا سنکیت ہوتا ہے کہ جلدی کچھ اشب گھٹنا گھٹنے والی ہے پریبار کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے جس سے اس کی جو عارتھیک استیتی ہے وہ بگڑ سکتی ہے اور اس کے سدسیوں کو کوٹ کچھ ایری کے چکروں میں فس نہ پڑ سکتا ہے ایسے وقت میں پریبار کے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شانت من سے شانت جت سے ایک دوسرے کی باتوں کو سنے اور ایسی کوئی بھی بات نہ کرے جو دوسرے کو اچھی نہ لگے یا پھر دوسرے کو اپریل آئے اور جس کی وجہ سے گھر میں کلے کلیش کا ماحول بنے تو ان ساری چیزوں کو نظر انداز کرنا چاہیے ان ساری چیزوں کو avoid کرنا چاہیے جس کی وجہ سے گھر میں کلے کلیش بڑھتی ہے چلیے جان لیتے ہیں تیسرا سنکت وہ ہے پوجہ پارٹ میں لگاتا رکاوٹ کا آنا دھارمک شاشتروں کے مطابق جس گھر میں نیمت روپ سے روج ہون یگ اور پوجہ پارٹ ہوتا ہے وہاں پر دیوی دیوتاوں کا واس بنا رہتا ہے وہاں پر کوئی بھی سمسیاں نہیں آتی ہے کسی بھی طریقے کی کوئی بھی پریشانی اس پریوار پر نہیں آتی ہے لیکن اگر کبھی پوجہ ارچنا میں لگاتار وگن پڑھنے لگے کوئی پریشانی آنے لگے اور یہ سب چیزیں شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیے کہ ماہ لکشمی آپ کو نکٹ بھوشے میں ہونے والی اشب گھٹنا کے بارے میں ستیت کر رہی ہیں جیسے کی پوجہ کرتے وقت ہاتھ کا جل جانا انگلی کا جل جانا یا پھر دیئے کا بوجھ جانا بھگوان جی کو چڑھائی ہوئی مالا کا ٹوٹ جانا یا پھر دیئے کا جو گھی ہے وہ گر جانا یا پھر دیا ہی گر جانا یہ کچھ ایسے سنکیت ہوتے ہیں جو کی ماہ لکشمی دیتی ہیں کہ نکٹ بھوشے میں کوئی ایک اشب گھٹنا ہونے والی ہے تو آپ تورنت ہی سچیت ہو جائیں اور یہ اس بات کا بھی سنکیت ہوتا ہے کہ آپ کے پریوار کو جلد ہی کسی آرتک تنگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسے میں گھر میں آپ ویدھی ویدھان سے ہون کروا کر جانے ان جانے میں ہوئی اپنی گلتیوں کے لیے بھگوان سے پربو سے شما مانگے اور ایسا کرنے کے لیے کہیں کہ آپ کا جو سنکٹ ہے جو سنکٹ آپ کے اوپر آنے والا ہے وہ ٹل جائے ایسا کرنے سے جو بھی پریشانی آنے والی ہوگی وہ سویم ہی ٹل جائے گی تو چلیے جان لیتے ہیں چوتھا سنکٹ جو کی ماں لکشمی اکثر گھروں میں دیتی ہیں وہ ہے تلسی کے پودے کا دھیرے دھیرے سوکھنے لگنا دیکھئے تلسی کے پودے میں ماں لکشمی کا واس ماننا چاہتا ہے جس گھر میں تلسی کا پودہ ہرا بھرا رہتا ہے وہاں پر ماں لکشمی کا آشیرواد ہمیشہ ہی بنا رہتا ہے وہیں اگر تلسی کا پودہ مرجانہ شروع کر دے یا پھر اس کی پتیاں ایک ایک کر کے سوکھنے لگیں تو یہ اس بات کا سنکیت ہوتا ہے کہ آپ کے پریبار کو جلدی ہی کسی بڑی مسیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسے میں اس سنکیت کو بلکل بھی آپ نظر انداز نہ کریں اور نظر انداز بلکی کرنے کے بجائے آپ اس میں پانی اور خات دے کر تلسی کے پودے کو بچانے کا پریاز کریں جس سے آپ کے پریبار پر آئے سنکٹ دور ہو سکے لیکن اگر پھر بھی تلسی کا پودہ سوک گیا ہے تو آپ کیا کریں آپ اس کی جگہ نیا تلسی کا پودہ لہ کر کے ترنت ہی لگا دے اور پرانے والے تلسی کے پودے کو نکال کر کے کسی جل میں پروہہیت کر دیں یا پھر مٹی میں اس کو دھبا دیں یہ جانکاری یہیں تک ہی امید ہے دی گئی جانکاری آپ کے کام آئے گی اور آپ اس کا لاب اٹھائیں گے اور آپ کبھی بھی ان سنکیتوں نظر انداز نہیں کریں گے کبھی بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ کوئی اندوشواس ہے ان سنکیتوں کو دیکھتے ہی سمجھتے ہی سچیت ہو جائیں گے اور سمجھداری سے ان کا اپائے بھی ترنت اسی سمیہ کر لیں گے تو چلیے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ جیسوی منارا ان دوستو